سنا ہے کہ آج تم پھر اداس ہو تمہارے ماتھے پر یہ شکن ایک بار پھر زندگی سے تمہاری شکایت کا علی اعلان ثبوت دے رہی ہے سنا ہے کہ آج تم پھر پریشان ہو ہو سکتا ہے کہ آج وقت تمہارے مخالف ہو ہو سکتا ہے کہ آج حالات تمہارے حق میں نہ ہو لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ حالات اور وقت ہمیشہ ہمارے حق میں ہو یہ تو رہتی دنیا تک کا دستور ہے کہ جسے کوئی بڑی ذمہ داری دینی ہوتی ہے تو اسے پہلے ازمایا جاتا ہے محض جب کبھی اپنے آپ کو مشکل میں پاؤ تو صبر اور استقلال سے استفادہ کیا کرو کیونکہ ہر گروب افتاب کے بعد طلوع افتاب ضرور ہوتا ہے اور ہر ہندیری توفانی رات کے بعد اور سکون اور خوشکواز سہر بھی ضرور آتی ہے محض جب کبھی اپنے آپ کو پریشانی میں پاؤ تو صبر اور تحمل کے ساتھ اپنی جستجو جاری رکھنا اکثر ہمارے معاشرے میں ضعیف الاعتقاد لوگ یقیدہ رکھتے ہیں کہ جو جتنا اوچھا اڑتا ہے اتنا ہی نیچے گرتا ہے ان کے بقول خواب اپنی اوقات کے مطابق دیکھنے چاہیں ان کے مطابق خواب اپنے اسٹیٹس کے مطابق دیکھنے چاہیں اب تو گویا ہسی آتی ہے ان لوگوں کی کم ظرفی پہ کیونکہ اگر نیچے گننے کے ڈر سے شاہین کبھی اڑنا سیکھتا ہی نہیں کہ اگر ناکامی کے ڈر سے اقاب اپنے پر پڑھ پڑھانا سیکھتا ہی نہیں تو محض آج آسمان پر چڑیا اور قوے جیسے پرندے ہی حکمرانی کر رہے ہوتے اور شاہین کا مقام نا جانے کہاں ہوتا کہ شاہین اقبال کے اشار کی زینت بننے کے بجائے کسی سرکس کی شان بنا ہوتا محض اپنے خوابوں کو پانے کے لیے بھول جاؤ کہ وہ چال لوگ کیا کہیں گے کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ موسیقی